good morning students today we will discuss the effects of rotation in revolution of the earth یعنی rotation اور revolution کے اثرات کیا ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو previous lecture میں بتایا کہ sun کے گرد جب ارد گھومتا ہے تو اس سے seasons کی changes آتی ہیں moon جب ارد کے گھومتا ہے تو وہ سارا ٹھیک ہے the rotation of the earth causes day and night اس سے day اور night وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے day کس طرح آتا ہے night کس طرح آتا ہے different season and climatic conditions on the earth are caused by its revolution round the sun and by the tilt of it of the axis different season یعنی مختلف موسم climatic condition یعنی جو موسم میں changes آتی ہے جو ان کے conditions ہوتے ہیں ٹھیک ہے حالات ہوتے ہیں on the earth are caused تو اس کا جو ہمارے پاس اثر ہے by its revolution جب ارد سن کے گرد گھومتا ہے تو اس سے یہ ساری changes آتی ہیں ٹھیک ہے جو میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے ارد ٹھیک ہے تو یہ جب سن کے گرد گھومتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب سن سے اتنا دور ہوتا ہے یہ دیکھیں نا دور ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے winter ہے ٹھیک ہے جب یہ اس کے قریب آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کے قریب آ جاتا ہے ٹھیک ہے 23.5 degree کے ایکسس پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یعنی summer june july کا مہینہ ہوتا ہے یہاں پہ ڈسیمبر جینوری ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دوبارہ سردی ہو جاتی ہے یہاں پہ دوبارہ زیادہ گرمی اور اس کے درمیان میں سپرنگ اور آٹم کے سیزنز آتے ہیں کم ٹو دی نیکسٹ پیرہ places that are close to the equator یعنی ہمارے پاس جو جگہیں ایکویٹر کے قریب ہوتی ہے are generally hot throughout the year تو وہ سارا سال جو ہے وہاں پہ six month and six month summer and six month winter جو ہے وہ throughout the year جو ہے وہاں پہ گرمی ہوتی ہیں وہاں پہ summer اور winter نہیں ہوتا places that are further away from the equator اور جو جو جگہ ایکویٹر سے دور ہوتی جاتی ہیں تو وہاں پہ changes آتی ہیں look at the world map this is the world map ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو imaginary line ہے یہ دیکھیں نا this is this one is imaginary line equator تو ایکویٹر کے قریب یہ یہ دیکھیں نا Africa کے کچھ countries ٹھیک ہے اور ہمارے پاس South America دیکھا تو یہاں پہ throughout the year جو ہے ہمارے پاس summer ہوتا ہے یعنی hot condition وہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب ہم اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس temperate condition ہوتا ہے یعنی نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی six month summer ہوتا ہے six month winter ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب extreme of north ہم چلے جائیں last point پہ تو یہاں پہ throughout the year پورے سال تک سردی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس South کی طرف بھی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ انڈیا ہے اور انڈیا کے بلکل یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان ہے تو یہ دیکھیں پاکستان بلکل temperate zone میں آتا ہے یعنی ایکویٹر سے دور ہے تو اس لئے یہاں پہ six month summer ہوتا ہے six month winter ہوتا ہے turn to the next pera is the earth turns around ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب earth جو ہے وہ گھومتا ہے half of it is always facing the sun تو earth کا جو side sun کی طرف ہوتا ہے it is day time تو day ہوگا آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی کا face جب light کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا face نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ لوگ bake کر لیتے ہیں تو آپ کا face پھر نظر نہیں آتا تو اسی طرح جب earth sun کے سامنے ہوتا ہے تو day time ہوتا ہے اور جب اور اس کا جو bake ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے darkness night ہوتی ہے other half is darkness and night the tilt the tilt last paragraph of this page the tilt of the earth on its axis means that the north pole there is 24 hours of day lights for the several months over summer mid-april to the august mid-april سے لے کر august تک ہمارے پاس کچھ months جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں north pole کی طرف 24 hours وہاں پہ day ہوتا ہے night نہیں ہوتی while the year is complete darkness ٹھیک ہے لیکن کچھ months یعنی October اور March میں وہاں پہ ہمارے پاس winter میں پھر کیا ہوتا ہے کچھ months جو ہے وہ night ہوتی ہے means کہ وہاں پہ six months day ہوتا ہے six months summer ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس پھر جب winter ہوتا ہے تو six وہ کچھ days اس میں وہ ہوتے ہیں dark ہوتے ہیں اور کچھ light ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ north pole میں ہوتا ہے اگر north pole میں six months day ہوتا ہے تو پھر six months winter ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہ confusion ہوگی کہ day ہوتا ہے night نہیں ہوتی تو وہ لوگ پھر آرام کس طرح کرتے ہوں گے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے وہ پھر time کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنی ایک schedules بناتے ہیں ٹھیک ہے جو north pole میں جس طرح ہوتا ہے تو اسی طرح پھر ہمارے پاس south pole میں بھی ہوتا ہے as the south pole the opposite is true اسی طرح now come to the next page page number five it is the summer year between October and March وہاں پہ ہمارے پاس جو تھا تو اپریل تو آگس میں کمپلیٹ وہ تھا ڈارکنس تھی اور لائٹ تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر اس کے اپوزٹ ہے اکتوبر اور مارچ میں ہمارے پاس ڈے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہے اپریل اور آگس میں جو ہے پھر ڈارکنس ہے یہ بلکل نارت پول کے اپوزٹ ہیں دنیا جو ہے ایک بہت بڑا گول سرکل ہے بٹ اس کو ہمیں پلیٹ میپ کے طرح وہ شو کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں آسانی سے پتا چل جاتا ہے اس میں ہم کونٹیننٹ اوشن ایزیلی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آسانیٹ آف ایزیا یورپ آفریکا ساؤت امریکا نورٹ امریکا آسٹریلیا انٹارٹکا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس انڈین اوشن فیسیفیک اوشن اٹلانٹک اوشن tropic of cancer tropic of capricorn ٹھیک ہے آرٹک اوشن تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی پلیٹ میپ کی تھو پتا چل جاتی ہے انشاءاللہ tomorrow we will discuss the short brief summary of this lesson and also do the exercise thank you موسیقی 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 موسیقی